موسیقی اسلام علیکم ناظرین خوابے پر آپ سب لوگ کو خوش آمدید اور آج ملتے ہیں ہم رزوان بھائی سے رزوان بھائی پیشے کے لیے آسے کارپرنٹر ہیں اور ان کا اپنا بزنس ہے لکڑی کا وڈیزی ڈاٹ کام کے نام سے ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے اور آج ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ روٹی میکر کیسے بناتے ہیں لکڑی کا روٹی میکر جو ہے ان سے بنانا سیکھتے ہیں اسلام علیکم رزوان بھائی کیسے ہم آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں ہم آج آپ کو روٹی میکر بنانا سکھا رہے ہیں چلیں ماشاءاللہ چلیں پھر کریں بسم اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ لازمی ہے اور ان کی آپ پمیش وغیرہ بھی بتائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے دو لکڑیاں لینی ہیں یہ دیکھیں اس کو یہ پمیش میں کارڈ لینے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سوا کھوٹ میں بھائی تھوڑی آواز ہونٹی رکھیں آپ آپ بہت سلو بھول لینے ہیں یہ سوا فٹ میں تقریباً اس کو کارڈ لینا ہے اور ایک فٹس کی چڑائی ہو ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے یہ گلائی کار لینی ہے تقریباً یہا رہن چلیں ٹھیک ہو گیا یہ گلائی ہو گئی اور یہاں سے یہ سیدھے کارڈ لینے ہیں یہ دو پیس بن جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ دیکھیں اب یہ دو پیس بن گیا اب آپ نے ایک لینا ہے قبضہ سٹیل قبضہ ٹھیک ہے یہ قبضے کی کیا ہوگی کتنے انچ کا لینا ہے یہ قبضہ چار انچ کا ہوگا چڑائی ہوگی اس کی چار انچ یہ دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ لینا ہے پیچ پیچ کی کیا لمبائی ہوگی اس کی کمیش ہوگی دو انچ لمبائی ہوگی دو انچ یہ پیچ دو انچ اس کی لمبائی ہے ٹھیک ہے دو انچ اس کی لمبائی ہے اور اس کو آپ نے پیس کس لینا ہے اور یہاں سے یہ آپ نے یہاں پر اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا نیچے کریں یہ دیکھیں آپ پیس کس لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہاں پر پیس کس لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے قبضہ لگا لیا اس کو ٹھیک ہے یہ کھل سکتا ہے بند بھی ہو سکتا ہے گوڑ ہو گیا اور آپ لکڑی کا یہ گوڑکا لینا ہے سیدھا یہ تھوڑا آگے کریں یہ دیکھیں آپ اس کو یہ لینا ہے اس کو اس طرح بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کی پمیش کیا ہوگی یہ تقریباً چار انچ چوڑا ہوگا چڑائی چار انچ اور لمبائی اس کی ہوگی چھے انچ ٹھیک ہوگیا یہ ٹک آپ نے تقریباً سوہ انچ کا دینا ہے ٹھیک ہے سوہ انچ اس کی ٹک کی یہ ہوتا ہے ایک انچ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے اب یہ جو جگہ ہوگی نا یہ سامنے اس کے آپ نے اس کو یہاں پہ پیر کے ساتھ اس کو پیٹکا دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی دو انچ کے پیچ ہوں گے یہ بھی دو انچ کے پیچ لینا ہے دو انچ سے بڑے بھی لے سکتے ہیں دو انچ بھی ٹھیک ہے جیس سے آپ کی مرضی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے مضبوطی کے طور پر ہم نے اس کو پیچ لگا دی ہیں ٹھیک ہوگیا یہ دیکھیں یہ اب اس کا یہ لگ گیا ہے اب آپ نے ایک لکڑی لینا ہے اس کو گول کر لینا یہ اس کا لیور بنانا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ہوگا اس کی تقریباً ڈیرڑ فوٹ ہوگی لنبائی گا یہ لکڑی جو لیور بنائیں گے ڈیرڑ فوٹ کی ہوگی ٹھیک ہے اس کو یہاں سے یہ سراخ نہیں کا ہونا ہے آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً یہ آپ نے قابلہ لینا ہے ایک چار انچ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا آپ نے اس کو یہاں پہ رکھ کے یہ قابلہ اندر سے اس کو لگا دینا ہے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آج اس پہ روٹی تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نچ ویڈیو میں آپ انشاءاللہ یہ ریڈی ہوگی مجھے بتائیں کہ یہ ابھی یہ ریڈی ہے یا اس کو کچھ اور بھی کچھ کرنا ہے یہ ریڈی تقریباً ہوگیا اب اس کی نپ پالش ہونی ہے وہ جب پالش ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی تیار کریں اچھا اس کو پالش ہونے کے بعد یہ فائنل ہو جائے گا فائنل ہو جائے گا پھر آپ اس کو اس گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پروڈیکٹ بنا کے آپ اس پہ بزنس بھی کر سکتے ہیں اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں اچھا رضوان بھئی اگر میں پروڈیکٹ بناتا ہوں تو یہ کتنے تک سیل ہو جائے گا یہ تقریباً آپ نے اس کی سیل کرنی ہے دو ازار سے پچیس سو کے درمیان درمیان جہاں پہ بطلب صحیح سیل ہو جائے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو اگر میں مطلب اس میں یہ ہے تو بہت آسان ایزی لی اس کو بنا سکتا ہوں اور اگر میں اس کو دو ازار میں سیل کرتا ہوں تو اس میں مجھے پرافٹ ہوگا پرافٹ ہوگی ہے چلیں اس کو پالش کریں پالش کر کے پھر ہمیں دکھائیں اور ہم اس پہ پھر روٹی بھی بناتے ہیں جی جی موسیقی 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 موسیقی